مرمبت کے ساتھ کرتا 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 یہ ہوئی کچھ سکتی ہوتی ہے تو ایک طریقہ مرمبت کے ساتھ پہل کرتے کر یہی کیوں گفتا کہ آخر کا رقیت اپن لوگ آنکھ پہل کرتے کر دوسرا طریقہ جو حدیث کو مرمبت کے ساتھ پہل کرتے کر تو بیعت کرنے کے دو ہی طریقے یا تو آپ کو بارتے ہیں مرد حضرات آپ صلی اللہ کے ساتھ جب بیعت کرماتے تو آپ کے اوپر ہاتھ رکھتے لگنے یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پہ ایک حصہ لٹکا دیتے اور ان میں بیعت کرنے کی ان کو کہتے بھی چادر پہی سب بڑھتے جاؤں میری بھائی ساتھ کیا ہوں گئی بیعت جاؤں مگر اللہ کی قسم ہے بھائی ساتھ کیا ہوں گئی بھائی ساتھ کیا ہوں گئی بھائی ساتھ کیا ہوں گئی جب ہوتوں کے ساتھ پہل کرتے کیا ہوں گئی تو اس بگر وہ تحیل کائنا کہ پہل کوئی اپنی کرنا کرنا دے جو پھر تو مالا کری گئے بیعت کرنے کا بلکہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم محبوب پہل کر ہمیں گئے دیا محبوب صلو اللہ علیہ وسلم خود یوں فرماتے ایک پیالہ پانی کا بھارتے اس کے اندر اپنا آر کو بھارت دکھو درچ دیتے تھے اور وہ پانی کا پیالہ اور وہ کے پاس دیتے تھے فرماتے جیسے جسے عورت نہیں میں پہلوں تک میں ساتھ قید کرنی ہے وہ زبانی کے پیالے کے اپنے اپنا آمنم ہوتی جائے اور میں پہلوں تک کے ساتھ قید ہوتی جائے اس لیے تو اللہ اللہ قرآن میں در غالی حمصورت بنا ہے سوئے مختہنہ اللہ کریم فرماتے ہیں یا آیوان نبیو نزا جان لکھو خلا اللہ یوالی احمد تعالی اللہ بسیر لکھو خلا یوی سینا وَلَا آئی سرمتا وَلَا آئی سرمتا وَلَا آئی ازمینا وَلَا آئی اکُرْهُدْنا وَلَا آمَا آئی اکِن بِقُرْنی یکترین اوپین ایدین را و ارمین اللہ و لا یحسینک فی معروفی فبائع خبن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعریف خرماتے ہیں میرے درم پر جب موتیں آگے پاس میں خیل کرنے کیلئے تو بیا بنا کم سے ایر بادوں کی بید لیا کرو یقا یعنق علی اللہ یو شرک نبی اللہ اللہ کے رسول جب آپ کو سے بید کراتے تو آپ سے اقرار کراتے بھی شرک نہیں کرنا یہ بید رہے ہیں علی اللہ کی یو شرک نبی اللہ سیدی آمد اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہیں کرنا اور زنا نہیں کرنا چوری نہیں کرنی اور کسی کی غیب بنائی کرنی یہ بڑے بڑے پھوٹے پھوٹے کتنے قناہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احقان کے اوپر بید فرمانے دیتے احقان کے ساتھ اس لیے اللہ قریب کے قرآن نے بھی قواہی دے دی ہے اللہ قریب فرماتے ہیں جب آپ کو کے ساتھ بید کرنے کا معاملہ کا جنگل صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت اللہ کے بیدوں پر اپنا ہاتھ مبارک کا گینی فرماتے تھے بکے جادر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بڑی جادر لڑکا دیتے بہت اور اس کے مردہ کے درمیان میں بڑی جادر لڑکا دیتے اور اس جادر کی دوسری طرف اور امام اللہ بھی آپ نے پر تشریف کرنا جاتے اور اس جادر بڑی لے کر وہ سنچا کر گئے ایک حصہ اور مردے کے دیتے سے پہن لیتے آم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے کیسے عمر نہیں پیئر کرنی ہے اس وقت امام اللہ علیہ وسلم اب کی جادر بڑی لڑکا دیتے اس کے ساتھ پیئر ہوتی جائے گی اگر ترمجھو کرنا جب آپوں کے ساتھ پیئر فرماتے آم صلی اللہ علیہ وسلم تو قامیں سامنے کبھی پیئر نہیں فرمائی پن کے درمیان میں پردہ لٹکا لاتے تھے نہیں سمجھا یہ آپ درمیان میں کیا لٹکا تھے پردہ درمیان میں پردہ کیوں لٹکایا گیا تھا کپڑے کا پردہ ہے اس لیے درمیان میں پردہ لٹکا تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ میری نظر اور تو پڑھنا پڑے اور تو کی نظر میرے اُدھر نہ پڑے کم جائیے میری نظر اور تو پڑھنا جائے اور اور تو کی میرے چہرے پر نظر نہ پڑھ جائے اس لیے اللہ کے حکم کا میں پردہ اس لیے درمیان میں کیا لٹکا لٹکا کیا کرتے تھے اللہ کریم نے مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے اُدھنیاں والو سن لو یہ تو کے رب پردہ پر سیدہ کا جود ہے اس کے سامنے یہ تو کپڑے کا پردہ کیا ہے جب اُدھن پردے کے پیچھے سے کپ اُدھن پرد نہیں دے سب کا کپڑھنے کے بعد کام سے کچھ دے بات مجھا ہی ہے جب بیٹ کرتے اور تو سے تو درمیان میں پردہ فرماتے جاتا کپ اُدھن پڑی لٹکا دے تاکہ میری نظر کن پر نہ پڑے اُدھن کی نظر میرے پر نہ پڑے جب زندہ پر اپنی صدقی میں اُدھن کو پردے کے لٹکے سے نہیں دے سکتے تو بھٹن کے بعد کپ اُدھن کو پڑے سے پھر کیسے اُدھن پڑے بات آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطاء کے ساتھ اپیر کروائی ایک عورت انشاری قبیلہ کی انشاری اُدھنے سے حضرتی اسمانت اللہ وآلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صافانی میرے ہاتھ پر ہاتھ پر میں آپ کے ہاتھ پر رکھنا چاہتی ہوں میں دل کی قائد ہے کہ آپ کا ہاتھ مبارکو میں اسمان کی بھی رکھ اللہ وآلہ ہاتھ پر رکھو آپ کے ہاتھ پر رکھنا چاہتی ہوں میرے دل کی قائد ہے تبید کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہ کوئی نہ بھی میں اللہ کے پر رکھنا پر رکھنا چاہتی ہوں لے واللہ اے انی ہی 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 challenge خورج اللہ میرے ہی geschہ ہوں لے واللہ ، بلدد ساح بلدی کیا کرنا بھی پسند نہیں کرتا میں پر امپر اس لیے تو تیرے دل کی خیر ہوئے مگر میں اللہ کے حموم کے قرآن ہمارت ہی نہیں کر چکتا توجہ کرنے کے حجرہ کا قرآن پر ہے حسین میں سے آخاق پر امپر ہے جرین میں سے آخاق پر امپر ہے شرین میں سے آخاق پر امپر ہے مگر پھر بھی اللہ کی ساتھ کی قسم ہے مگر آپ مسلمہ علیہ وسلمہ رکھ کے ہاتھ کر اگر آخاق پر رکھ دیتے تو اللہ کی قسم ہے کوئی مسلمان میں جOOOO کاریمو کا ساتھار کا پر کریمو کا ساتھار آ nessمار ہمار کا ساتھار کاریم کچھ اُنے کے باہم حضور اس عورت کو بڑا فرما دی ہے کہ اللہ ہی اُنی لہا اُسافِ اُنی شاہا میں اللہ ہی لہاں کی قسم ہے کسی عورت کے ساتھ میں بھائم پرنے کو بھی اُسافا کیا نہیں ہے لہٰذا کن پہت کرنا جاتی ہے تو اس پردے کے بیٹھے تیری چادر کو پکڑ لے تیری بھائم پر کے ساتھ جائے تو جائے گی مگر میں اللہ کا بھائم پر تیری آپ کو اپنے آپ کے ساتھ اُسافا کیا آج ہر جو پیر کی آپ کو نظر دے اُن پر جو پیر ہیں جو پیر ہیں جو پیر ہیں آپ کو دیکھتے اُن پر یہ عورتیں اُن کو کھانے اُن کے ساتھ آئی ہیں کوئی عورتیں اُن پیر اُن کے پر پر آئی ہیں وہ تو ایمام الامدی آگر آگر ہے یہ انتر پہتر مات ساکھ ہے اُن پر ہمتر کسی آ رکھے جانا آگر ہمیں تو قیار نہیں آئیں وہ صافا کر لن جائے وہ نہیں سمجھا پہ ہمتر نے مگر یہ دیو ہو کے غیر اُن پر آ رہا رہے ہمیں موسیقی 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 کیونکہ پیارے منمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مندرک السلام کا مطاعمدن فاکر دکھریا تو کم آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مندرک جوار پوچھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے مندرک السلام کا مطاعمدن اس کو پتہ بھی ہے کہ آسان آری ہے نماز کا پتہ بھی ہے چاہے مسجد کے افتر پڑے لیا جان پھر ملتا ہے نماز پڑھ لینا فرد ہو جاتا ہے مگر کیا نماز چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں پھر تلی پڑھوں کا اللہ کی قسم ہے ایمان و لنپیان میں روپ ہے اوپرڑ اور مایا جو اسی راج سے جان روپ کے نماز چھوڑے فردہ دلتہ فارا وہ دلتہ میری امت کری وہ سکتہ میری امتہ سکھائے لو جاتا ہے تاثر پڑھ لیا تا ہے اس لئے نماز پڑھا ہم کریم کو پڑھے اس لئے تو قرآن ہم تک تک تر یہ اللہ کیم نے جان رسی بھائے ہم تک فرمایا ہے اللہ کیم نے فرمایا اللہ کیم نے فرمایا ہے موسیقی 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 کیا کرنا؟ موسیقی 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 مگر خیال کرنا جبکہ تم اس آدم علیہ السلام کے جسم تبارک میں روح نہ کرنا تو انہیں اس کو سجدہ کرنا نہیں کیونکہ روح جسم میں نہ ہو تو اس کو سجدہ بھی جا جا رہا ہے اس میں تو علم بھی کوئی نہیں کہ میرے سامنے بہت چھتا ہوا ہے اس لئے انہیں کوان کے ذریعے سمجھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چھتے دھانچے کو سجدہ نہیں کرنا کانسی نہیں جبنا نہیں اس کے سامنے کیا روح تو اس کے سامنے میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو سجدہ کانسی نہیں کرنا تو اس کے سامنے جب جانا تاکہ میرے آدم علیہ السلام کو یہ بھی ہو جائے کہ میری عصت اور شراب کے بریشتوں کے بھی پیار ہے زیادہ بھلو ہوتا ہے جسم میں روح نہ ہو تو جسم کیسی کانک کارا نہیں نہیں ہے روح جسم میں نہ ہو تو اس جسم کو علم بھی کوئی نہیں کہ پھر کبھر کبھر کاؤں آیا کاؤں آیا کس نے سلام پڑھے کس نے کلام پڑھے کچھ بھی کوئی علم نہیں کیا روح جب آگیا تو پین اللہ کی طرف دے وہ تو در آپ کے قرص میں چلتے ہیں اس لئے اللہ نے فرسن کو کہا جب تک روح نہ جانو اس میں آدم علیہ السلام میں اس وقت تک تو انہیں سجدہ کاری نہیں کرنا جب اس کے جسم مبارک میں کر اپنی قدرہ کے سجدہ ہوا روح داروں تو پھر وہی تو کیا کرنا سجدہ بھی یہ اللہ کا قرآن ہے دونوں سے پڑھے اللہ قریب فرماتے ہیں فیدہ سویتو وَنَا فَقُّ فِيْنَ الرُّوحِ فَقَعُوْ لَهُ سَانِ دِیمَ اللہ تم آپ پتا کس کس نے سجدہ کیا اور کس نے سجدہ نہ کیا اللہ قریب فرماتے ہیں فَقَعُوْ لَهِ کِلُّ اَجْبَعُونَ سا رسلال فریگتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تازیبی کیا لکھ گئے آپ کے ساتھ میں اللہ کی قرید لگ نبین شر Pe Pedro اللہ کا ایم نے فرش کو بھی ہوک دیا جا اور شاہر کرا کے بھی کو بھی CDs بھی ہویا جا سکتہ کرنے کیوں کہ یہ دنوں میں سے تھا اس کی اللہ کا ایم نے فرش کو اللہ کو ہوک دیا اور نے سر کیaku ایم ایس کو اللہ کو ہوک دیا موسیقی 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 شیطان نے صرف وہ نے کیا اللہ نے پیامت تک اس کو لانتی مانے کیا پھر اس کا طاقلہ جنت میں نہیں فرمایا ہے اللہ اگر جائے یہاں سے لیکن پیامت اجاب تک تیری آگے اصل ہے تم ہے سائل صدقی تیرے اوبر اللہ کی طرف سے بھڑکار لانت درستے رہے گی اللہ قرآن کے ذریعے سمجھایا بھئی تم میرے محدود ہے اوبر اللہ قرآن پڑھنے والے مسلمان ہے نماز بھی محدودی دو کر شیطان ایک سجدہ تعظیمی کا اکار اس نے کیا تو اس جنڈر سے بھی نکال دیا دیا لانتی بھی ماں کی امسائے جنگی اور میں اور اپنا آگ دیکھیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں کوئی ہوں تو جو مسلمان نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں ہوں اللہ کی ارامت پر مستحید کیسے بنے گا اس کی خیر میں کیسے ہم آئے گا بڑی بڑی جہداد ہے بڑا بڑا کربار ہے ملکم سے مجھتر بھی فساد ہے چلڑا ہے بے پڑی بھی ہے فساد ہے امن نہیں ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کی نماز کو پہنے حقیب السلام چلڑا ہے اس لئے بات جہاں سے چلی ہے جو جہاں سے شروع کی ہے حضرت جریلو سے اللہ عنہ صحابی شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہار مبارک کے پر بیعت کر رہی تین کانو پر پہلی بات یہ فرحائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ہاتھ پر تو بیعت کر رہا ہے اللہ اکم السلام باقی تکری جریفن کی ہے اس نے بار کری جماع کو چھوڑنا تک باقی دو چی ریس کا سکتے اللہ تعالیٰ